آلی شان کوٹھی کا عبرتناک واقعہ انسان بہت لمبے لمبے منصوبے بناتا ہے مگر اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ لگام کس کے ہاتھ میں ہیں جب یک کا یک لگام کھیجے گی اور منہ پڑ جائے گا تو سب کا کیا ہوگا اور سب کیا درہا ادھر کا ادھر رہ جائے گا چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ملتان کا ایک نوجوان دھن کمانے کی دھن میں اپنے بطن شہر خاندان وغیرہ سے دور کسی دوسرے ملک میں جا بسا ہوں مال کماتا اور گھر والوں کو بھیجتا بہ مشورے سے آلی شان کوٹھی بنانے پایا یہ نوجوان سالہ سال تک رقم بھیجتا رہا گھر والے مکان بنواتے اور اس کو خوب سے جواتے رہے یہاں تک کہ عظیم شان مکان دیار ہو گیا یہ نوجوان جب بطن واپس آیا تو اس عظیم شان کوٹھی میں رہائش کے لئے تیاریاں روچ پرتے مگر مقدر کہ اس آلی شان مکان میں منتقل ہونے سے پہلے تقریباً ایک ہفتہ اس نوجوان کا انتقال ہو گیا اور اپنے روشنوں سے جگمگاتے آلی شان مکان کی بجائے گھم اندھیری قبر میں منتقل ہو گیا ہماری اکثریت آج دنیا کی متوالی اور فکر آخرت سے کھالی ہے ہم میں سے کچھ تو وہ ہیں جو فانی دنیا کی لذتوں کے باعث مسرطوں اور شاد زوال فنا سے بے خوف موت کے تصور سے نہ آشنا لذت دنیا میں مست ہیں تو بعض وہ ہیں جو اس ناپائیدار میں یقیق موز سے ہم کنار ہونے کی اندیشے سے نہ اہل سولوتوں اور اسائشوں کے حصول میں اس قدر مگن ہو گئی ہیں کہ قبر کے اندھیروں وحشتوں اور تنائیوں کو بھول گئی ہیں آج ہماری ساری تولیہ سی فرسی دنیاوی جنگی ہی بہتر بنانے میں صرف ہو رہی ہیں آخرت کی بہتری کے حصول کی فکر بہت کم دکھائی دیتی ہے درگو تو کیجئے کہ اس دنیا میں کیسے کیسے مادار اور گزری ہیں جو دولت حکمت اہل وعیال کی عارضی انسیت دوستوں کی وقتی مسحابت کی خوش آمد خدمت کے بھرم میں قبر کی تنائی کو بھولے ہوئے تھے مگر یکہ یک فنا کا بادر گرجہ موت کی اندھیر چلی اور دنیا میں تعدیر رہنے کی ان کی امید خاک میں مل کر رہ گئی ان کے مسرطوں اور شادمانیوں سے ہستے بستے گھر موت نے وران کر دیئے پیوشنوں سے جگمگاتے میں حلاد و قصور سے اٹھا کر انہیں خپ اندھیری قبر میں منتقل کر دیا گیا وہ لوگ کل تک اہل وعیال کی رونکوں میں شادمان مسرط تھے اور آج قبر کی غیشتوں اور تنائیوں میں ہیں اس پر جو دنیا کی نیز رنگینیاں دیکھنے کے باوجود بھی اس کے دھوکے میں مبتلہ رہے موت سے یک سر غافل ہو جائے تو واقعی جو دنیا میں زندگی کے دھوکے میں پڑھ کر اپنی موت اور قبر وحیشر قبول جائے تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لئے عمل نہ کرے تو نہایت کابل مزامت ہے اس دھوکے سے ہمیں خبردار کرتے ہیں ہمارے پروتگار اشارت فرماتا ہے اے لوگوں بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تو ہرگز تمہیں دھوکہ نہ دے دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت فریب نہ دے جو موت اور اس کے بعد والے معاملات سے صحیح معنی میں آگاہ ہیں وہ دنیا کی رنگینیوں اور اس کے اسائشوں کے دھوکے میں نہیں پڑھ سکتا کیا آپ نے کبھی کسی کو مرنے والے کی قبر میں رکھنے کے لئے فنیچہ تیار کرواتے ہوئے قبر میں ائر کنیشن لگواتے ہوئے یا رقم رکھنے کے لئے تجوری بنواتے ہوئے کھلونوں میں جیتے ہوئے کب اور دنیاوی کامیابیوں کے سنا سجانے کے لئے علمانی بناتے ہوئے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہوگا تو جب سب کچھ نہیں چھوڑ کر جانا ہے تو یہ ڈگری ہمارے کس کام کی جس دولت کے لئے ساری زندگی محنت میں مشکت کرتے ہو ہماری کیا مدد کرے گی جس منصب کی بنا پر اکر کرتے رہے وہ آخر ہمارے کیا کام آئے گی اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور عقم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا میں یوں رہو گویا تو مسافر حضرت سیدنہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تو شام کرے تو آنے والی صبح کا انتظار مت کر اور جب صبح کرے تو شام کا منتظر نار ہے اور حالت سیدنہ بیماری کے لئے اور زندگی میں موت کے لئے تیاری کر لے حضرت سیدنہ عثمان غنیزہ تلانہ نے سب سے آخری خطبہ جو اشاد فرمایا اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں دنیا صرف اس لئے عطا فرمائی ہے کہ تم اس کے ذریعے آخر کی تیاری کرو رس کے لئے عطا نہیں فرمائی کہ تم اس کے ہو کر رہ جاؤ بے شک دنیا فانی اور آخرت باقی ہے تمہیں فانی دنیا کہیں بھیکا کر باقی آخرت سے گافل نہ کر دے فنا ہو جانے والی دنیا کو باقی رہنے والی آخرت پر پیجن نہ دو کیونکہ دنیا منقطع یعنی ختم ہونے والی اور بے شک اللہ تعالی کی طرف لوٹنا ہے اللہ تعالی سے در ہو کیونکہ اس کا ڈر اس قضاء کے لئے روک اور ڈھال اور اس اللہ تعالی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اس دنیا کی حیثت ایک درگاہ یعنی راستے کسی ہے جسے تیر کرنے کے بعد ہم منزل تک پون سکتے ہیں وہ منزل جنت کی ہوگی یا جہنم اس کا انصار اس بات پر ہے کہ ہم نے یہ سفر کس طرح تیہ کیا اللہ اور رسول کے اطاعت ادار ہی کرتے ہوئے یا نافرمان بن کر لہٰذا اگر ہم جنت کے نمات لیں اور جہنم کے ذات سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہوگی